نمشکار میں ونیتہ کتھارے آپ سبھی قبیت رتیر ورش کے گرہو ویجیان کی کلاس میں سواگت کرتی ہوں آنچ ہم میکانیکل فینشز پارٹ وی کے انترگرد شیش میکانیکل فینشز یا انترے کی پریسچاوں کے بارے میں ادھین کریں گے تو نیکسٹ پریسچا آدھی ہے گلیزنگ اتھات وستر کی سطح کو اتھک چمکدار بنانے کے لیے گلیزنگ پرکریہ کری جاتی ہے پرکریہ کے انترگرد پہلے وستر پر سائزنگ کا کام کیا جاتا ہے سائزنگ کے لیے مانڈ گون اتوارسائنک پدارت کا اپیوک کیا جاتا ہے گلیزنگ کے لیے اگر تین ڈولرز کی آوشکتہ پڑتی ہے سائزنگ کیے ہوئے وستروں کو ایک کے بعد ایک کر کے تین ڈولرز کے بیچ میں سے گزارا جاتا ہے پرتیہ ایک رولر کی گتی پہلے کی اپیکشہ سے ادھک ہوتی ہے رولروں پر تاپ اور دباو سے وستر کی سطح چکنی اور چمکدار ہوتی جاتی ہے کڑا کرنے والے پدار سے ایک وشیش پرکار کی چمک مکلتی ہے اتھا وستر نوین تاجہ سوندری یک اور کانتیمی ہو جاتا ہے نیکس پینش آتی شرینا رائزنگ اس پریسچہ دوارہ سستے جو وستروں ہوتے ہیں ان کے اندر چمکلا کر ادھک سندر آکرشک، ٹکاؤں اور نیا اور کانتیمی بنایا جاتا ہے تاکہ جو لوگ کوالٹی کے وستر ہے ان کی کوالٹی یہ ہمیں اچھی دکھائی دے لوگ اس کی طرف آکرشت ہوں اور شیگڑ اسے خریب لی جائے یوشولی جو بزار کے اندر کم دام کے اوپر جو وستر ہمیں ملتے ہیں وہ اس پینش کے دوارہ تیار کی جاتا ہے اس پریسچہ کے لیے بھی یہ لوہے کے رولرز میں باریک باریک رکھائیں خودی رہتی ہے یہ رکھائیں پرتی انچ 550 سے 600 تک ہوتی ہے اتھاک ایک انچ کے اندر قریباً 550 سے لکر 600 رکھائیں ہوتی ہے جب ان رولرز کے بیچ میں سے وستر گزرتا ہے تو یہ رکھائیں وستر کے اوپر اوپر جاتی ہے پرکاش کے کرنے جب ان رکھاؤں پر پڑتی ہے تو رکھائیں آپ کی پرتیبیمبت ہو جاتی ہیں اور ان سے پرکاش پھینکا جاتا ہے اتھاک ریفلیکشن ہوتا ہے اور اس پرکار کے کوک چیسٹرز آدھی کے استر بنانے کے لیے ہم اس پرکار کے جو کپڑیں ہیں ان کا اوپیوگ کرتے ہیں اور ان میں چمک لائی جاتی ہے نیکسٹ آتی ہے سیرنگ سیرے انگ سیرے انگ یہاں پریسچہ ریون اور ٹیپٹا کے وستروں پر سوپر گلاس کے دینے کے لیے کی جاتی ہے اس سے وستر میں بہت اتھاک چمک آ جاتی ہے کیلنڈرنگ پروسس جو ہوتا ہے اسی سے پریسچہ کی جاتی ہے یہ وستر میں داتو کے سمان چمک اپن ہو جاتی ہے نیکسٹ آتی ہے آپ کی سینفورائزنگ سینفورائزنگ ایک بیاپارک چن یا ٹریگ ڈماغ ہے جو ہمیں گارنٹی دیتا ہے کہ بار بار دھلائی کرنے کے بعد وستر نہیں سکھڑے گا سب سے بڑا کسٹمر کو گائٹ کرنے والا پوائنٹ to be kept in mind while purchasing any cloth یدی اس کے اوپر سینفورائزنگ لکھا ہوا ہے سینفورائزنگ فنش تو مانیے گا کہ ہم یدی اس وستر کو بار بار دھوئیں گے تو اس وستر کے اندر شرنکیج نہیں ہوگا یہ ہے گارنٹی کے لیے یہ فنش کی جاتی ہے اتا سینفورائزنگ پریسجہ وستر کی سکڑن روکنے کے لیے کی جانے والی پریسجہ ہے سینفورائزنگ کی مہر وستر کی تھان کے پرتی میٹر پر لگیر ہونی چاہیے کلگے پر سے اتارا وستر تیڑا میڑا استھر اکرتی کا ہوتا ہے ٹینڈرنگ پریسجہ کے مادھیم سے اس کے آکار استھر کیا جاتا ہے اور ایک سامان چوڑائی آوشک اور بنائی جاتی ہے کیلرنگ پریسجہ توارا اس کی سطح کو چکنا بنایا جاتا ہے پرنتو جب ان پریسجہوں سے وستر کی دھلائی کری جاتی ہے تو ایک یا دو دھلائی کے اپران وستر سکڑ جاتا ہے اتا جس ماپ کا جو وستر بناتا دونے کے پشاد اب وہ اس ماپ کا نہیں رہتا ہے اس سے بچنے کے لیے جو فنش کی جاتی ہے اس سے ہم سینفرائزنگ پرکریہ سے کرتے ہیں سینفرائزنگ پرکریہ کے لیے ایک مشین کا اپیوگ کیا جاتا ہے جس میں واشپ دوارا گرم رولرز لگے رہتے ہیں اور وستر کو ان رولرز میں سیدھے نہ گجار کر رولرز کے اوپر کمبل کے بیچ سے گجارا جاتا ہے کمبل ہونے کے کارن رولر کے دباؤ سے وستر اتنے ہی کچھتے ہیں اتوہ دبتے ہیں جتنی ان کی سوابھاوک شمتہ ہوتی ہے اس پرکار وستر کو بار بار دھولائی کے اپراند سکوڑتے نہیں ہیں رولر کے دباؤ سے وستر گھنا چکنا چمکدار اور کومل ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سینفرائزنگ پرکریہ کے مادھیم سے یہ گیارنٹی ہمیں مل جاتی ہے کہ وستر دھونے کے بعد سکوڑے گا نہیں اور as a customer یا as a buyer جو ہم ہیں اس کپڑے کو خریدنے کی لیے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کپڑا سکوڑے گا یا نہیں پرتی میٹر کے اوپر سینفرائز فنش یہ لکھا ہونا انیواریہ ہوتا ہے تو گیارنٹی کے ساتھ ہم آسانی سے وستر کو خرید سکتے ہیں یا دی اس پر سینفرائزنگ فنش لکھیے ہوتی ہے نیکسٹ ہوتی ہے چننٹ ڈالنا چننٹ ڈالنا اتھار پریسچا یا کریپنگ ہی دونوں یانترک اور پرسائنگ دونوں ویدی کے مادیم سے کی جاتی ہے یانترک رولروں پرسائنگ 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 ڈیزائنگ سینفرائزنگ کے اندر کنسولیڈیٹیڈ ویدی کے اندر سمست یانترک پریسچاو کا ادھین کیا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریسچا کو پربھاوت کرنے والے کارت کیا ہیں یا پریسچا کو یدی ہم کرتے ہیں تو اس کے نردھارت کرنے والے تتو کون سے ہیں کہ ہمیں بیبھین پرکار کی پریسچائیں جو وسر میں دیتے ہیں تو کونسی پریسچا کس ورگ کے ریشے پر دی جائے کتنی دی جائے کب دی جائے کتنی ماترہ میں دی جائے کیا آوشکتہ ہے ان زبی پریسچا کے بارے میں کچھ ہمیں پوئنٹ دھیان رکھنی چاہیے جو اس کے نردھارت تتو کے روپ میں جانی چاہتے ہیں اس میں سب سے پہلا نردھارت تتو بیسک فنیش جو یوشویلی ہم کرتے ہیں اس میں نردھارت تتو ہوتا ہے کی بیہا ریشو کی پرکرتی کیا ہے بہت اک وشیش تائیں ہمیں دھیان رکھ نہیں سندرش بناوٹ سنکٹن افسوشن شمتہ رگر گرشن دباؤ تنیتہ پرتیاس پرتیس گند تا کھچاب آدھ یہ جو ہے ان کا ریشو پر کیا پر بھائی ان کا ادھیان ہونا چاہیے پھر ان کی افینیٹی سادرش جیتہ کیا بلیچ کا کیا پرباؤ پڑتا ہے تو ان سب کا یدی ہمارے کو صحیح جانکاری ہوگی تب ہم پراپر اور صحیح فنش کا چین کر سکتے ہیں اور صحیح فنش کا چین کر صحیح وسط تیار کر سکتے سیکن ہوتا ہے دھاگے کی دھاگے کی قسم ایوہ بناوٹ پر بھی پریسج نربھر کر دی اتھار پریسج دینے سے پور دھاگے کی قسم ایٹھن ایٹھن کے پرکار آدھی کے بارے میں پریاب چانکاری حاصل کر لینا چاہیے پھر دھاگے کی سن رچنا کے ساتھ فینسی دھاگہ ہے مشت دھاگہ یا سادھر دھاگہ پریسج دینا اتنا کٹھن ہوتا ہے کیونکہ انپیوک پریسج دھاگے کی سن رچنا بگڑ جاتی دھاگہ ڈھیلا اور پتہ دیکھنے لگ جاتا ہے دھاگے کی بناوٹ کے بارے میں یا قسم کے بارے میں چانکاری ہونا اتی آوش ہے تیسرا main factor جو ایفیکٹ کرتا ہے وہ ہے weaving method پریسج کو نردھارت کرنے والے تطو میں بنائی ویدی ایک مہت پون نردھارت تطو ہوتا ہے سادھرن بنائی سے نرمیت بست ست ریسепٹی بیٹی کسی بھی پرکار کی پریسج سے اپیوک دھتی پرند سجا وٹی بنائی وں میں نرمیت بستر کٹنائی سے پریسج کو گرہن کرتے ہیں لے اس ناجو کو مل ہوتی ہے جیسے سرالتا سے آکار کو دیتی ہے اتصو سمجھ کر ہمیں پریسج دی جاتی ہے رنگائی اور چھپائی کے دوارہ بستو کی پریسج ہم کرتے ہیں تو یہ سب ہی پوائنٹ ہمیں پریسج سچا کھیٹو ڈیسائٹ کرنا ہے کون سی پریسج سیٹبل رہے گی تو ہمیں لیشو کی پرکرتی کی جانکاری داگی کی قسم اور بنائی ویدی کا آجیان ہو نا آوش ہے بہت بہت دنیواد